بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھک ٹھاک ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضل میں رکھے اپنے فضو ایمان میں رکھے آپ سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا کریں آج جو یہ آپ کو بہت ہی مزیدار سی ماش کی دال نظر آ رہی ہے کھل کھلی سی اور ہر دانہ ایک دوسرے سے الگ ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت گریوی کے ساتھ ہم اس کو تیار کریں گے اور بہت آسان طریقے کے ساتھ یہ اور بنائیں گے بھی ککر میں اور آپ کو دیکھیں اکثر لوگ ککر میں بناتے ہیں تو ان کی دال جو ہے وہ زیادہ گل جاتی ہے اور وہ اتنی ٹیسٹی نہیں بنتی اور سارا جو ہے کیونکہ ماش کی دال بنانا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آج میں آپ کو بہت آسان طریقے کے ساتھ بتاؤں گی جس سے آپ بہت آسانی سے بنا لیں گی تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے آئل استعمال کر لیں یا گھی استعمال کر لیں میں کیونکہ آج کل گھی استعمال کرتی ہوں تو آپ نے ہاف کپ لے لینا ہے گھی اس میں ایک پیاز جو ہے وہ آپ نے سلائس کٹ کے کٹ لینا ہے اور اسے لائٹ براؤن کر لینا ہے آپ نے لائٹ براؤن اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے بلکل بھی جو ہے وہ کم نہیں مطلب لائٹ جو ہے وہ براؤن ہونا ضروری ہے تو سوتے نہیں کرنا اب ہم نے ادھر کلسن کا جو پیسٹ ہے وہ ہم نے کوٹ لیا تھا اور جو دو ٹرماٹر بڑے ہم نے لیے ہیں ان کا چھلکہ اتار کے اور انہیں کاٹ کے ڈال دیا ہے آپ نے یہ خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جو مثالہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتیار ہونا چاہیے اور یکچا ہونا چاہیے اس لئے آپ نے ٹرماٹروں کو اچھے طریقے کے ساتھ پھون لینا ہے جیسے ہی ٹرماٹر جو ہیں مثالے میں یکچان ہو جائیں پیاز اور جو ٹرماٹر ہیں وہ دوسرے ایک ساتھ مکس اپ ہو جائیں تو آپ اس میں سپائسز وغیرہ ایڈ کر لیجئے سپائسز ہم بہت سیمپل طریقے کے رکھیں گے زیادہ ہم نے سپائسی جو ہے وہ دال نہیں بنانی تو سب سے پہلے آپ نے سپائسز میں حل دی سورخ مرچ اور خوشک دھنیا اور حسب زائقہ نمک ہم نے یہاں پہ جو سورخ مرچ استعمال کر رہے ہیں وہ کوٹی بھی استعمال کر رہے ہیں اس میں نمک بھی ہوتا ہے سپرٹ اس میں جب آپ کوٹتے ہیں تو میری ویڈیو ہے میں اسے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوٹی مرچ نہ ہو تو آپ دوسری مرچ بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کا اپنا ایک الگ ٹیسٹ ہے تو میں نے یہاں پر کوٹی مرچ کو استعمال کیا ہے جیسے ہی آپ نے اس کے حدر شامل کرنا ہے تو مثالہ آپ نے تقریباً پانچ منٹ تک دھوننا ہے کیونکہ یہ جتنا اچھا مثالہ آپ ہونے گی اتنی ہی ٹیسٹری آپ کی جو ڈال ہے وہ تیار ہوگی ڈال میں نے ایک پاو لی ہے اور ماش کی لی ہے اور اسے اچھی طرح آپ نے چل لینا ہے اور میں نے اسے دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور تاکہ جتنے اچھا یہ بھگی ہوئی ہوگی اتنی ہی جلدی اور اچھی تیار ہوتی ہے جیسے ہی ہم نے اس کو مثالہ بھونا اس کے اندر ہم نے شامل کر لیا یہاں پہ ہم مثالے میں دو سے تین منٹ تک اس دال کو بھونیں گے اور پھر اس کے اندر آپ پسند کرتی ہیں تو چکن کیوب ایڈ کر لیں نہیں پسند کرتی تو آپ اس چیز کو سکپ بھی کر سکتی ہیں تو یہاں پہ میں نے دال کو ڈال دیا ہے اور ڈیٹ کپ ہم اس میں پانی لگائیں گے پانی کا اندازہ آپ اس چیز سے کر سکتی ہیں کہ دال کے اوپر ہونی چاہیے بلکل دال جو ہے پانی میں ڈوبی بھی نہ ہو اور مناسب ہو اوپر پانی تو دال جو ہے وہ کھڑی کھڑی ہی تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی بھنائی کر لی ہے اور اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور ڈیٹ کا پانی میں ڈال رہی ہوں اندازہ کے ساتھ اور اب ہم اسے پریشر کوکر لگائیں گے اور پریشر کوکر آپ نے دو سے تین منٹ سے زیادہ اس کو بلکل بھی پریشر نہیں دینا ٹھیک ہے اور اس کو اتار لینے کے بعد ہم نے دھنیا ڈال دی اور دیکھیں دال جو ہے ہماری بہت اچھی گل چکی تھی اور اس پانی ابھی بھی موجود تھا تو یہاں پر میں نے خوش کی جو میتھی ہے میتھی وہ آپ کے پاس جو ہے قصوری میتھی جسے کہتے ہیں وہ آپ لازمی ڈالیے گا اسے دال کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور اس کی بھنائی آپ یہ دیکھیں ہم تھوڑی سی اور کر رہے ہیں لیکن دال دیکھیں ایک دال دوسری دال سے دانے سے الگ ہے اور بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹ بہت سپائسز جو ہیں وہ اس کے بہت ہی ایکول ہم نے رکھے ہیں جب آپ سپائسز کا استعمال زیادہ کرتی ہیں تو چیزوں کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے تو آپ نے ان خاص طور پر جو ہے وہ پیور سپائسز جو ضروری ہوتے ہیں وہ استعمال کیا کریں ایکسٹر سپائسز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے دال آپ کو نظر آرہی ہے بہت اچھی تیار ہو گئی ہے جھٹ پٹ سے یہ دال تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کو میری یہ دال کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ایک دوسرے کے سپورٹ بھی کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی اور بڑھتی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اب مجھے دے اجازت اپنا اور اپنوں کا رکھئے گا خیال تب تک کے لیے اللہ حافظ